اسلام علیکم خواتین و حضرات گھر میں رہتے رہتے ہم بور ہو گئے تھے تو ہم نے سوچا آج ہم امی کے ساتھ مار گر جائے سب سے پہلے ہم گئے اپنی دادی کے ہاں وہاں پہ پپو نے چائے پلائی وہاں سے ہم نے کیا بزار کرو بزار ہم کسی کام سے نہیں جا رہے ہم صرف دیکھنے جا رہے ہیں کپڑا یعنی کے فیبرک یہ ہم آیا ہیں ایک گھر میں جسے دکندار نے اپنی دکان میں کنورٹ کرا ہوا ہے یہاں پر فیبرک ایسے بکھرا ہوا تھا جیسے کی فری میں مل رہا ہو یہاں پر دور سے دیکھنے پر کچھ کام کا نظر نہیں آتا مگر آپ اندر جا کر اگر اپنے ہاتھ سے ٹٹو لیں تو آپ کو کچھ کام کی چیز مل سکتی ہے جیسے کی یہ اورنج کلر کا کرتہ اور یہ گرین کلر کا کرتہ دونوں ہی کرتے ماشاءاللہ سے بہت اچھے تھے اور تیسرا یہ کیوٹ سا فیبرک یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسی دکان پر آپ کو اتنا اچھا فیبرک مل سکتا ہے اور اتنے سستے داموں پر سلام ہے ہماری ماں کو جنہیں سب پتا ہے اس کے بعد تو جیسے فپو کی لارٹری ہی کھل گئی ہو دونوں فپو اور امی اتنا بیزی ہو گئیں ہر چیز ٹٹولنے میں کہ میں کیا بتا میں تو بور ہو رہی تھی چونکہ مجھے ان فیبرک کا ابھی فلال کچھ نہیں کرنا تھا فپو پیسے نکال کے کھڑی تھی جیسے ہی انہیں پسند آئے کہ وہ اس کو دے دیں بڑی فپو پریشان ہیران کھڑی تھی میں اس گھر کو دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں ایسا کپڑا کیسے ملتا ہے پھر ہم گئے ایک دکان پر جہاں پہ فپو کو لینا تھا ایک وائپر اور مجھے پسند آئی ایک ٹری آئیس ٹری بڑی آئیس ٹری ہو تو وہ رمضان میں بہت کام آتی ہے گھر پر آ کر میں نے اسے فریج میں رکھ کر چیک کیا اور یہاں میرا ولوگ ختم ہو گیا